تو پبلک آج کی یہ جو ویڈیو یہ بہت زیادہ خاص ہونے والی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اس والی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ لو اینڈ ایمولیٹر پروائیڈ کرنے والا ہوں یہ ایمولیٹر اتنا لو اینڈ ہے کہ اگر آپ کے سسٹم میں ون جی بی نیم ہے گرافی کارڈ بھی نہیں ہے ورچولیزیشن ٹیکنولوجی بھی انیبل نہیں ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ایک تھرٹی ٹو بیٹ والا نورمل سا سسٹم ہے آپ اس میں بھی ایپس چلا سکتے ہو یہ ایمولیٹر کچھ اس طریقے کا آپ کو دیکھ رہا تھا لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم اس ایمولیٹر کو پورا موڈیفکیشن کریں گے اور اس کے بعد یہ ایمولیٹر آپ کو کچھ اس طریقے کا دیکھنے کے لیے ملے گا اگر آپ ان یوزر میں سے ہوگی جن کے سسٹم میں ایمولیٹر چھوڑو ونڈو بھی صحیح سے نہیں چلتی نورمل جو ونڈو ہوتی ہے تب بھی آپ انڈرویڈ ایپس کو اس میں چلا سکتے ہو یہ جو میں میتھر بتانے والا ہوں حالانکہ میں نے سیمولیٹر کے پر پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے اور آپ ٹرسٹ کرنے کے 80% لوگوں کا یہ ایمولیٹر چل گیا جن کا نہیں چلا یہ جن کا چلا ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اس میں ہیوی اپلیکیشن نہیں چلتے ہمارے ہمارا جو نیٹورک کا ایشو دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور یہ نا اولڈ سیمولیٹر لگتا ہے ایتنا اچھا نہیں لگتا دیکھنے کے لیے تو میں نے یہ تینوں چیزیں فکس کر دی ہیں اس کے اندر آپ کو نہ ہی نیٹورک کا ایشو آئے گا گوگل پلی سٹور کو بھی میں نے اس میں اپ ڈیٹ کر دیا ہے اوپن جیل کے ایشو کو بھی میں نے اس میں فکس کر دیا ہے اس ایمولیٹر کے اندر ایپس انسٹال کرنے کے دو میتھڈ ہے نمبر ون وہ ہے گوگل پلی سٹور لیکن اس کے اندر گوگل پلی سٹور اپ ڈیٹ والا نہیں ہوتا میں آپ کو اپ ڈیٹ والا گوگل پلی سٹور پروائیٹ کروں گا ہیوی اپلیکیشن انسٹال کرنا بھی سکھاؤں گا کہ کیسے آپ اس میں ہیوی اپلیکیشن انسٹال کر سکتے ہو ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہیں چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنی کمپیٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں آپ نے ان تین فائلز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کا لنک کمنٹ سکشن میں ایویلیبل ہوگا نمبر ون پہ ہماری بلو سٹیکس والی فائل جو کہ ہماری مین ای ایکسی فائل ہے نمبر ٹو پہ ہماری فیک اوپن جیل فائل اس کے اندر آپ کا اوپن جیل کا ایشو نہیں آئے گا آپ ویداؤڈ گرافک اٹ پلے کر سکتے اور ہمارا جو بلیک سکرین کا ایشو اور پنک سکرین کا ایشو یہ وہ فائل فکس کرے گی نمبر تری پہ ہماری بلو سٹیکس والی فائل ہے جو ہماری رسورسز کو اپ ڈیٹ کرے گی بتانے سے پہلے ایک چیز آپ کو سمجھ لینی ہے اگر کوئی بھائی یوٹیوبر بھائی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ میرے اس میتھڈ کو فولو کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا چاہتا ہے تو دیفینیٹلی وہ کر سکتا ہے بھائی کریڈیٹ ضرور دے دینا اپنی ویڈیو کے نیچے کریڈیٹ ضرور مینشن کر دینا کیونکہ نہ ہی یہ فائلز اور نہ ہی یہ میتھڈ یوٹیوب پہ کسی نے بھی نہیں دیا چلے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ابھی ہم بلو سٹیکس کو انسٹال کریں گے تو یہاں پر ہماری ایکسی فائل آ چکے نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ کہاں انسٹال کرنا چاہتے ہو وہ ڈریکٹری پوچھ رہا ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ سے پوچھ رہے گے یہ دونوں کو ٹک کرنا ہے جی ہم نے ان دونوں کو ٹک کرنا ہے کیونکہ آگے جا کے ان کا کام آئے گا یہ ایمولیٹر دو ہزار بارہ کا ایمولیٹر ہے لیکن آپ نے گبرانہ نہیں ہم اس کو اپڈیٹ جو کرنے والے ہیں تو آپ کو یہ دو ہزار بارہ یہ سب میٹ نہیں کرتا آپ کو کچھ اس طریقے سے بلو سٹیکس چلے گا آپ نے اس کو بند کر دینا ٹھیک ہے اس کو کٹ کر دینا یہ چیز یاد رکھیں بیک گراؤنڈ پہ جائے اور یہاں پہ ٹاسک مینیجر میں بھی دیکھیں گے جتنے بھی اس کی سرویس چلیں اس کو بند کر دیں آپ نے اس کو فول نہیں ہی چلانا کیونکہ اس کی سرویس فائل کریٹ ہوتی ہے تو ہم نے ان کو کریٹ نہیں کرنا تو ان سب کو بند کریں ٹاسک مینیجر کو کٹ کریں اب نمبر ٹو کی فائل کا کام آنے والا ہے تو نمبر ٹو کی فائل کو رائٹ کلک کر کے ایکسٹیکٹ ہے نمبر ٹو کی جو فائل ہے اس کا پاسورڈ ٹری ٹو آن ہے نیٹو کے تو جیسے اب اوکے کریں گے آپ کو یہ فیک اوپن جیل فائل ملے گی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لانچ کرنا ہے لانچ کرنے کے بعد اس کے اندر دو فولڈر ہوں گے تو اونلی آپ کا ٹھٹی ٹو بیٹ والے فولڈر کا کام ہے یہ ملتی ہے آپ کی فیک اوپن جیل فائل جو کی آپ کی آدھی سے زیادہ پروبلم سولف کر دے گی رائٹ کلک کر کے اس کو کٹ کریں اور یہاں پر آپ کا جو بلو سٹیکس انسٹال ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے اس کی بھی اوپن فائل لوکیشن میں جائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس والی ڈریکٹری میں جو بلو سٹیکس کی ڈریکٹری ہے ادھر لاکر آپ نے اپنی فائل کو پیسٹ کرنا ہے and continue تو فائل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری پیسٹ ہو چکی ہے and یہ بلو سٹیکس کے اندر مرج ہو چکی ہے مرج کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب آپ جب بلو سٹیکس کو اننسٹال بھی کریں گے نا تو یہ فائل آٹومیٹیکل اس کے ساتھ اننسٹال ہوگی کیونکہ یہ پارٹ بن چکا ہے بلو سٹیکس کا اب جب آپ کا یہ ہو جائے تو رائٹ کلک کر کے بلو سٹیکس کی پروپرٹیز میں جائیں کمپیٹیبلیٹی میں جائیں آپ نے کرنا کہ ان سب کو انچیک کر دینا ہے کسی کو بھی ٹک نہیں کرنا اگر آپ ان سب کو ٹک کریں گے تو آپ اس میں اپلیکیشن انسٹال نہیں کر سکتے سیمپل آپ نے بلو سٹیکس کو لانچ کرنا بلو سے لانچ ہو چکے یہ فول سکرین ہوگا تو اس کو آپ نے چھوٹی سکرین پر کر لینا ہے اب میں اس ایمولیٹر کے فیچرز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے بلکل سیمپل سا ہے گھٹیا ٹائپس ہے ایمولیٹر دیکھنے کے لیے مل رہے کچھ بھی نہیں ہے انٹرنیٹ فیلڈ ہے پتہ نہیں کیا کیا ایشو آ رہا ہے تو سیمپل اب آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے کیا ہے اس کو منیمائز کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو جو اینڈ والی جو ہماری فائل ہے اس کا کام یہاں پر آ چکا ہے سیمپل اس کو اپن کریں اور یہاں پر دیکھیں ٹی ایس او کی فائل ہے اس کو ایکشٹرکٹ کریں پاسورڈ ہے اس کا ٹی ایس او اوکے اس فائل کو میں نے روہر کے اندر کمپریسڈ کر رہا ہے تو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آگا یہ ہماری فائل آ چکی ہے میں اس کو چھوٹا کر کے ادھر سائیڈ پہ لے آتا ہوں اور یہاں سے اپنے بلو سٹیکس کو لانچ کرتے ہیں اچھا یہاں پر اب آپ نے میرے بھائیوں دھیان سے سننا ہے یہ ایمولیٹر اپ ڈیٹ ایمولیٹر نہیں ہے اس کا ملکہ بھی ہے کہ آپ ساری اپلکیشن کا ایسے ڈریک کر کے پیسٹنگ کر سکتے ہیں میرے کچھ یوزر کے ایڈ تھی کہ یہ جیسے آپ کہیں دیکھیں میرا ڈریک کا آپشن آ رہا ہے ہمارا نہیں آتا آپ کا مطلب کیوں نہیں آتا آپ کیا کرتے ہیں اس کو رائٹ کلک کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو تو فوری واش نہیں ہی نہ کرتے رائٹ کلک کر کے ایڈمنیسٹریٹر پہ چلا رہے ہوتے ہیں اس ایمولیٹر کو چلنے کے لیے ایڈمنیسٹریٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ ایمولیٹر ڈریکٹ چلتا ہے جب آپ ڈریکٹ چلائیں گے تو آپ اس میں ایپس دیکھ سکتے ہیں مینوولی بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہم سب ایپ کو مینوولی ڈالیں گے تو یہاں پر ہمارے سارے ایپس جو ہے وہ اس کے اندر انسٹال ہو چکے ہیں موڈیفکیشن والے اب جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو بیک اینڈ والا بٹن آپ کو دکھ رہا ہے نا بھائیو اس پہ کلک کر رہا آپ نے اس پہ کلک کر گیا چاہا جو بھی میں چیزیں بتا رہا ہوں اگر آپ کی وہ چیزیں نہیں ہوتی یا جیسے میں بتا رہا ہوں وہ ایسے نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب سیمپل سا یہ کہ آپ آپ نے سارے ایپس انسٹال نہیں کیا آلویس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بلو سٹیکس اپ ڈیٹ ہو چکے تو آپ نے گو کے بٹن کے اوپر دو دفعہ کلک کرنا ہے جی ہاں یہ وہی بلو سٹیکس ہے جس میں کے انٹرنیٹ نہیں چلتا تھا اب آپ دیکھیں بلکل اپ ڈیٹ ہے تو فیلالا بھی ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سارے ایپ آ چکے تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے بھائی کو فولو کرنا ہے اگر آپ چلانا چاہتے ہیں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر گوگل انسٹالر دیکھنے کے لیے ملے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اینڈ یہاں پر اپ ڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اپنے ایمولیٹر کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کریں دوبارہ گوگل پلے سورٹ میں جائیں گے نہیں آپ انسٹال کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں گوگل پلے سرویس ایڈ بھی انسٹالل نو نیٹو انسٹالل مدب آپ آپ کو انسٹالل کرنے کی ضرورت نہیں آپ کا سارا اپ بلکل اپ ڈیٹ ہے تو سب سے پہلا جس میں اپ انسٹالل کرنے کا میتھڈ ہے وہ ہے گوگل پلے سٹور بلکل لیٹر اپ ڈیٹ والا اس میں میں نے ڈال دیا ہے جسٹ گوگل پلے سٹور کو پر کلک کرو اگزسٹنگ اکاونٹ ای میل اینڈ پاسورڈ ڈال کے میں سائنن ہو جاتا ہوں تو ایدھر میں اپنی آئی ڈی کو سائنن کر چکا ہوں آئی ڈی کو سائننگ کرنے کے بعد کریں گوگل پلے سٹور کو بند کریں اگین لانچ کریں یہ ہر دفعہ کرنا ہوتا ہے جتنے بھی ایمولیٹر ہوتے ان میں یہ ضرورت ہوتی مطلب یہ ریکوائرمنٹ ہوتی گوگل پلے سٹور کو چلانے کی یہ ہمارا گوگل پلے سٹور آج کبھی میں اپ چیک کر لینے کہ بھائی یہ اپ بھی ڈاؤنوڈ کرتا ہے یہاں پہ ٹیکنیکل سلوشن نے ہمیں ہیوئی اپس کیل لیں. یہی میں سبھوی Trackہ سے لکھتا ہوں یہ سبھوی اپس میں ڈکھا دیکھیں سبھوی توی صرف شاو نہیں ہوری جو بھی اپぞ آپ کا Jewsemu munق نہیں ہورا ہمیں اسے انسٹال کرنا میں بھی آپ کو سبھوی سرس میں انسٹال کردیا کر دکھا سا ہوتا ہوں یہ دو ویب سائٹ کے لنک میں آپ کو آپ کو دے دوں گا یہ دونوں جو ویب سائٹ ہیں یہ آپICO یہ یا لو کرتی کی آپ کسی بھی اپک کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں پرسنلی جو ہے وہ ایک پی کے کامبو یوز کروں گا اگر آپ کو اس کو اے پی کے نہیں ملتا تو آپ دوسری میں جا سکتے ہیں دونوں کا میتھڈ سیم ہے تو اگر میں یہاں پہ سبوے سرف سرچ کروں تو جی ہاں یہاں پہ سبوے سرف مجھے دیکھنے کے لیے مل رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبوے سرف ہمارا یہ رہا ہے سبوے سرف اگر میں سبوے سرف کو یہاں سے ڈائریکٹلی ڈاؤنلوڈ کروں گا تو ہنڈرڈ پرسنٹ میرا سبوے سرف نہیں چلے گا آپ نے کرنا ہے سکرون ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملے گا سی مور کا یہاں پہ آپ کو ایک چیز دکھ رہی ہے انڈرویڈ ووجن پبلک یہ دیکھیں انڈرویڈ ووجن ہمیں نیچے جانا ہے یہاں سے یہ جو بیک کا بٹن ہے یہ پریس کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے انڈرویڈ 4.0 کے اپلیکیشن چلانے ہی ہے یہ جو انڈرویڈ 4.0 کے اپلیکیشن آنا یہ اس میں بنداز چلتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا جو بھی انڈرویڈ 4.0 کا اپلیکیشن اس کے اوپر کلک کرو اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرلو تو میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ سے ملتا ہوں تو میرا سبوے سرف یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو انسٹرول کر کے دکھاؤں گا ساری چیزیں بھائی لائیو ہوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے سمپل اس کے اوپر کلک کر رہے ہیں یہ ٹائمر بھی جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اسی ٹائم کے پر آج ہی ویڈیو اپلوڈ ہونے والی مطلب ابھی ایڈٹ کر کے میں اپلوڈ کرنے والا ہوں تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سبوے سرف ہے وہ انسٹرول ہو چکا ہے سبوے سرف کو لانچ کرتے ہیں اب سٹیپ آتے ہیں موٹیفکیشن کے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایپس کے اوپر کلک کرنا ہے میں نے آپ کو ایک اپلوڈیفکیشن موٹیفائی کر کے دیا ہے جس کا نام ہے ڈیویلپر یہ دیکھنے میں نے ڈیویلپر اپشن یہاں پہ شو ہو چکا ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں یہاں پہ اکس اکس ڈیویلپر اپشن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ میجک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کے جتنے بھی ٹرانزیکشن افیکٹس ہیں ان کو بھی آپ نے بند کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو گیم ہے وہ یہاں پہ لیگ نہ کریں 4GP رینڈرن کو یہاں سے آپ نے اون کر لینا ہے یہاں سے 4MSA کو بھی یہاں سے اون کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے بیک جانا ہے بیک جانے کے بعد یہاں پر آپ نے ایپسول اپشن کے اندر جانا ہے یہاں پہ 3 ڈوڑ کے اوپر کلک کر کے مینیج اپلیکیشن کے اوپر آپ کو گلک کر دینا ہے مینیج اپلیکیشن کے اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ نے چلے جانا ہے رننگ اپلیکیشن کے اندر رننگ اپلیکیشن کے اندر جانے کے بعد یہاں سے آپ کو ایک اپشن ملے گا بی ایس سرویسز اس کو آپ نے سٹوپ کر دینا ہے اب نیکچ جو سٹیپ سے یہ ان کے لیے جن کے سسٹم میں پانسو بارہ امی کا بھی گرافی کارڈ رہی مطلب ہے انہی گرافی کارڈ کے نام پر کچھ بھی تو سیمپل آپ نے اپسول اپشن کے اندر جانا ہے تو آپ نے ریزولوشن چینجر کے اندر جانا ہے اور یہاں پر ان کو نیکس نیکس کر دینا ہے ایک چیز زیادہ ہے کہ اوپر آپ کا یہ جو اپشن ہے یہ انیبل ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان کو اون کر دینا ہے انڈ اس کو بھی آپ نے اون کر دینا ہے یہاں پر میں اپنی ریزولوشن بنا رہا ہوں سکس ہنڈرڈ ایکس ایٹ ہنڈرڈ وڑا لے اوٹ بنا رہا ہوں یہ لو انڈ ریزولوشن ہے ٹھیک ہے جب ریزولوشن کم ہوگی تو زہاری بعد ہے لیگ نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں پر میں لوڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے تو میں اس کا نام جانا تو اس ریزولوشن کا میں نے نام رکھ دیا میں سیف کے اوپر کلک کروں تو آپ نے اب آپ نے فورس کے اوپر اگین جانا ہے ہم نے جو اپنے لے اوٹ ہے ویسے اس کے اندر ان بیلڈ بھی آپ کو لے اوٹ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر سب سے دیکھنے کے لیے ملتا ہے اس پر کلک کریں اپنا بائی ڈیفولٹ والا لے اوٹ سیلیکٹ کر دیں جب میں دیکھیں اس سب سے کو لانچ کروں گا تو یہ سک گیم لیگ نہیں ہوگا اس طریقے سے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اب نیکس جو میتھڑ ہے یہ ان کے لیے اگر آپ کے سسٹم میں کوئی بھی اب آپ چلا رہے ہیں بلیک سکرین پنک سکرین یا پھر گیم بہت زیادہ ٹکا ٹکے چل رہا ہے سیمپل آپ نے اپنے اپنے اپشن کے اندر جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک جیل ٹول کر کے فائل ملے گی یہ بھی اس کے اندر میں نے انڈ بیلڈ ڈال کے دے دی ہے تو جسٹن کنفرم کے اوپر کلک کریں اور یہاں پر انسٹال کر دے تو جیسے ہم انسٹال کریں گے آپ کا جو ایمولیٹر ہے وہ یہاں پر بلیک سکرین کر کے کچھ اس طریقے کا ایشو آ جائے گا یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے بند کر دینا ہے اور یہاں سے ٹاسک مینجر سے بھی جلدی بند کر کے میں گین لونچ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا ایمولیٹر چل چل چکا جسٹ ہم جیل ٹول کرنا ہے گین بیک جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جیل ٹول چل چل چکا جی ہا ہے کہ اس کو انسٹال کرنے کے اوپر بھی پوری ویڈیو بن دی تھی لیکن میں نے اس کے اندر جو فائلز ہیں وہ ساری ڈال کے دے دی ہیں تو آپ کو الگ سے انسٹال ایک اپنا مگارا نہیں پڑے گا اگر آپ اس جیل ٹول کچھ ہے وہ اگنور کر رہے ہیں تو میں آپ کے ذہن میں ایک چیز ڈال دوں کہ یہ جو ایپلیکیشن ہے یہ آپ کا سیونٹی پرسنٹ تک لیک کو ختم کر سکتا ہے تو آپ نے اگر فول ویڈیو دیکھنی ہے میرے کمار سیکشن میں مل جائے گی ادروائز آپ یوٹیو کہنا جو انہوں نے بتایا ہے وہ آپ کوپی کر کے رکھ سکتے ہیں تو اتنا آپ کو سمجھ آ گیا تو ابھی ہم فیلال جیل ٹول کو بھی بند کر دیتے ہیں اچھا یہاں پر اس اپلیکیشن کے اندر آپ کو گوگل پلی سٹور کو ایک شورٹ کٹ بھی ملتا ہے اس کو پر کلک کر کے آپ گوگل پلی سٹور کو یہاں سے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی گیم کو یہاں سے جہاں وہ اگر لانچ کر دیں یہ رکھیں اوپر جو زیرو آ رہا ہے آپ نے گھورانا نہیں ہے یہ جیل ٹول کی میں نے ج جس تو ٹک کیا تھا تو وہ اوپر جیل ٹول شو ہونا شروع گیا یہ پروو بھی ایک چیز کا کہ جیل ٹول بھائی اس میں جا وہ ایزیلی ورک کر رہا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ